آج بجنور کے محلہ مردگان میں ایک نیند کی جھپکی نے پریوار کے پانچ لوگوں کو موت کے اگوش میں پہنچا دیا ایک ساتھ پانچ لوگوں کی موت سے پورے شہر میں ماتم سا پسر گیا حاصل آج صبح اس وقت ہوا جب ایک پریوار اپنے رشتداروں کو ائرپورٹ پر چھوڑ کر واپس بجنور آ رہا تھا سبھی لوگ بریزہ گاڑی میں سوار تھے بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی چالک کو نیند کی جھپکی آنے کی وجہ سے کار سڑک پر کھڑے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جس سے کار میں سوار پانچ لوگ اپنی جان گواں بیٹھے مننے والوں میں چار مہلائے بھی شامل ہیں حاصل کے بعد پولیس نے ٹرک چالک کو حراست میں لے لیا ہے محلہ مردگان کے رہنے والے تازیم گڑ گاؤں میں ٹھیکے داری کرتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تازیم کے سسور اور سالے دوبائی جا رہے تھے جس کے لیے اتوار کی رات تازیم اپنے سسور اور سالے کو ائرپورٹ چھوڑنے کے لیے پریوار سہید اپنی بریزا کار سے دلی ائرپورٹ گئے تھے انہیں دوبائی کے لیے روانہ کرنے کے بعد وہ واپس بجنور آ رہا تھے کہ صبح میں یہ حاصل ہو گیا یہ حاصل پرتاپور کے پاس ہائیوے کاشی ٹول پلازا کے پاس ہوا حاصل اتنا خطنناک تھا کہ کار کے پرکھچے اڑ گئے حاصل سے کار میں سوار تازیم ان کی پتنی علماس اور ان کے ہی پریوار کی تین انہیں مہلائیں جن میں زبیریا نصیمہ اور فازلہ بھی شامل تھیں حاصل سے کا شکار ہو گئیں اور ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی تازیم کا آٹھ مہینے کا بیٹا عمیر گمبی روپ سے زخمی ہو گیا ہے موقع پر پہنچی پولیس نے رہگیروں کی مدد سے شبوں کو بامشکل بہن نکالا اور انہیں پوست مارٹم کے لیے میرٹ کے میڈیکل کالج میں بھیجوائے گیا خبر ملتے ہی بجنور میں کورام مچ گیا چیئر پرسن پتی شمشاد انساری تنہ میرٹ کے لیے روانہ ہو گئے میڈیکل میں پورے پریوار کا پوست مارٹم کروایا گیا اور ان کو لے کر نو بجے تک بجنور پہنچنے کی سمباونہ جتائے جا رہی ہے حاصل کے بعد پولیس نے ٹرک چالک دینو نیواسی للدپر کو گرفتار کر لیا ہے دینو کا کہنا ہے کہ وہ گوالیر سے ہر دوار جا رہا تھا وہ لگوشنکا کے لیے بیچ میں ہی روک گیا اس نے ٹرک سڑک پر ہی روک دیا تھا جس سے یہ حادثہ ہو گیا تازیم کے بھائی تسلیم کی تحریر پر پولیس نے ٹرک چالک کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے موسیقا